الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ التیبین وآصحابه اجمعین اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا صادقین وصلا اللہ تعالیٰ لا قیری قلقه محمد وآلہ علیہ وآصحابه اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قیرہ قلق اللہ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سے اللہ حق و سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی آپ کی شان میں ہے بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسولِ عربی تا دمِ حشر رہے بادِ قضان سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسولِ عربی یا خطب یا غوثِ آزم یا ولی روشن ضمیر بندام درماندام جستو ندارم دستگیر بردرِ درگاہِ والا سائلم اے آفتاب خاطرِ ناشاد راکن شاد یا پیران پیر چراغِ قانے زہراو حیدر خدوِ ربانی گلے شادابِ گلزارِ محمد غوثِ سمدانی بہت ڈھونڈا ناپایا مثل تیرا ساری دنیا میں تیری سیرت ہے لاسانی تیری صورت ہے لاسانی ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی میرے سر سے بھی چھڑ جائے بلائیں رنج و آفت کی مدد یا گوثِ آزم دور ہوں میری پلیشانی پچھلگانِ ملت نوجوانہ نے امت نونحال بچوں پردہ نشین میری ماہ و بہنوں آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہنشاہِ امم شفیعُ المزربین رحمتُ للعالمین خاتم نبئین سیدُ الولین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمدِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کیلئے یہ پڑی ہے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدِ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے درودِ پاک پیش فرمالے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدِ وآلہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مرتبہ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک پیش فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدِ وآلہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیرانِ پیر غوثِ اعظم دستگیر خندیلِ نورانی صحیحہِ لا مکانی حضرتِ سیدنا شیخ عبدالخادِ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مخدسہ میں ہم اور آپ خراجِ عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لئے حضرت محمد بن علی چشتی صاحب کے مکان میں حاضر ہیں اور کل ہن مرکزی مجلسِ اہلِ سنتِ جماعت کا یہ نوہ جلسہ ہے جو پیرانِ پیر غوثِ اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اخیدت اور محبت میں گیارہ روزہ جلسے منقض کیے گئے ہیں اس کا نوہ جلسہ ہے مگر یہاں جتنے احباب بیٹے ہیں میں جب سے ان کی صورتوں کو دیکھ رہا ہوں تو ایسا محسوس کر رہا ہوں کچھ آپ کے اندر بے چینی ہے بے خراری ہے حالانکہ غوث کا نام لینے سے بے خراری کو خرار آتا ہے بے چینی کو چین آتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے دل ایسے ٹٹو رہے ہیں کب محفیل برخواست ہوگی کب جائے گا ہے کہ نہیں ہے ایک دوسرے کی صورتہ دیکھ رہے ہیں انہیں اٹھا تو میں جاؤں گا میں اٹھا تو انہیں جاؤں گا یہ میرے دل کی قیفیت بیان کروں میں آپ لوگوں کی ہے کہ نہیں ہے بول دی جا کب غزہ ہوتی کی محفیل کب یہ ہوتا کی دیکھئے یہ محفیل کی میں اہمیت بتاتا ہوں یہ محفیل میں بیزارگی سنے بیٹھنا یہ محفیل میں بیٹھنا تو محبت و خلوص کے ذات بیٹھنا اور یہ محفیل میں ان کی ان کی صورت سنی آنا یہ محفیل میں آنا تو اللہ رسول کے لیے آنا گوث عظم کے لیے آنا نہیں بھئی ہمارے پاشا بھائیں ناراض ہو جائیں گے چلو یہ نہیں تو یہ ثواب نہیں ملتا گوث آدم کو خوش کرنے کے لیے آنا اور آپ نے ابھی مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب سے وہ حدیث سن لی کہ ولی کا معاملہ یہ ہوتا ہے اور مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب نے بھی وہ حدیث بیان کی کہ ولی وہ ہوتا ہے اللہ ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھاتا ہے ان کے چہرے نور ہوتے ہیں جن کے متعلق صحابہ نے خواہے ظاہر کی یا رسول اللہ ان کا تعرف کروا دیجئے وہ لوگ کون ہے پیچھا نہیں تو سرکار کیا فرمائے یہ لوگ اللہ رسول کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اللہ رسول کے لیے دشمنی رکھتے ہیں آپ کو بھی آج کی محفیل میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کی مروت چھوڑو اور آج مروت میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں دیکھئے آپ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں لیڈر آیا تو اس کے پیچھے آگے پیچھے پھر رہے ہیں ہے کہ نہیں یہ بولتی جائے آپ میں اس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں مگر اس کو خوش کریں گے تو وہ آپ کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھے گا آپ کی سنے گا نہیں لیکن اللہ رسول کو غوثِ آدم کو خوش کریں گے تو غوثِ آدم یہاں بھی کام آئیں گے غوثِ آدم وہاں بھی کام آئیں گے اب آپ چہروں پر مسکرات لائیے کہ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں ان محفلوں میں آنا تو خوشی سے آنا کہ ایسی محفلیں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ محفلوں کا مقدر بڑا اونچا ہے یہاں تو سر کے بال آنا چاہیے کیونکہ یہ بات آپ پر کھلی نہیں ہمارے چہرے اس لیے ایسی محفلوں میں ارے کیا کریں گے بھائی پاشا بھائی کتے خط فونہ کرے تو آگئے ہوں یہ نہیں بولنا بجائے سواب کی عذاب ہو جاتا ارے تنگ تنگ کر دے رہے بھائی ہماری مرضی ہم آتے نہیں آتے ہمارے کو کام ہے ہمارے کو فرصت نہیں ہے ہمارے کو امتحان دینا ہے ہمارے کو پڑھنا ہے ہم کو دکانداری کرنا ہے ہم کو زیرات کرنا ہے امہ کی دوال آنا ہے بی بی کو دواخنے لے جانا ہے بابا کو دیکھنا ہے یہ پھر کون کرتے ہیں کیا پاشا بھائی کرتے ہیں آ کے اب رات میں وہاں دیر ہوتی ہرے اللہ کی بارگاہ میں جتنی دیر ہوئی اتنی رحمت ملتی ہے یہ کب سمجھے گے ہمارے مسلمان بھائی اور یہی یہ لوگ بڑے بڑوں کے پاس جا کے پیسے والوں کے پاس رئیسوں کے پاس بادشاہوں کے پاس منسٹروں کے پاس گھنٹوں ٹھہرتے اپنا کاروبار رہا تو گھنٹوں اس کے پاس ٹھہرتے کیوں پیسے دینے والا ہے اس کے پاس چار چکر لگاتے یہاں سے بنجارہ ہل جاتے پہاڑی شریف سے بنجارہ ہل جاتے اپنی ضرورت ہے اپنا کام ہے کسی کا آو کوئی آفیس میں بھلا رہے ہیں آٹھ بجے بھلا رہے تو ساتھ بجے چل جاتے پانچ بجے تک کام نہیں ہوتا پھر دوسرے دن جاتے پھر پانچ بجے کام نہیں ہوتا پھر تیسرے دن جاتے ایسا کئی مہنے چکر لگاتے ایک مخدمہ ہوتا ہے تو سالوں گزر جاتے ہیں لوگ وکیل کو پیسہ بھی کھلاتے ہیں اور اس کے پر محنت بھی کرتے ہیں عدالت کے چکرہ بھی مارتے ہیں اور مخدمہ ہار بھی جاتے ہیں لیکن یہ مخدمہ ایسا ہے یہاں جو پل بھر کے لیے بیٹھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا نبازتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی سمار دیتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کو جتنے بیٹھے ہیں میں جو میسیج دے رہا ہوں آپ کو اب یہ دل کو صاف کیجئے ولی کی بارگاہ کیا ہوتی ہے مولانا روم سے پوچھئے ہم اور آپ کیا جانتے ہیں یہ بزرگانے دین سے پوچھئے کیا جانے ہیں بڑے بڑے بزرگوں نے کیا کہا ابھی آپ نے سنا نہیں جناب نوید بیابانی صاحب نے کیا کہا کہ وہ شخصیت عظیم جو یہی بیٹھ کر جنت کی مچھلی کھلا دیں اب ایسے ولی کی کرامت نہیں بلند ہے تو ولی کتنے بلند ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے غوث نارے غوث حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ صرف زندگی میں نہیں مچھلی اگر عقیدت سے آج بھی مانگا تو خبر سے مچھلی کھلا دیں یہ ولی کی وہ شان حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کی وہ عظیم ولی قاضی پیٹ شریف میں جن کی درگاہ ہے ایسے عظیم ولی ایک کامل ہے حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ لیکن وہ بھی بارگاہیں غوثیت میں کیا عرض گزار ہو رہے ہیں صحیح آپ کو منخبت سنا رہا ہوں صحیح شعر یہ ہے صحیح اشعر آپ سن لیجئے کہ حضرت نے فرمایا ادنا غلامم میں آپ کے درگ کا ادنا غلام ہوں ادنا کا یہ حال ہے تو جو اعلیٰ غلام ہے اس کا کیا عالم ہوگا ادنا غلامم اور ہر کوئی عدب یہی ہے وہ کتنا بھی اعلیٰ ہو لیکن اپنے مرشد کے سامنے اپنے پیر کے سامنے ادنا ہے وہ سمجھ رہے ہیں آپ کتنے بھی اعلیٰ ہو لیکن یہی کہنا کہ میں ادنا ہوں آپ بہت بڑے عالم ہوں گے بڑے فادل ہوں گے بڑے کامل ہوں گے بڑے پیسے والے ہوں گے مگر اپنے بڑے کے سامنے جس سے دو باتیں سیکھتے ہیں اس کے سامنے آپ ادنے سے ادنا ہے جب تک یہ عدب نہیں ہے جب تک فائز نہیں ملتا اس لیے حضور افضل بیابانی رحمت اللہ نے کیا فرمایا ادنا غلامم یا غوثِ آدم اور کیا بیان کیا اب آپ کو میں اس لیے کہ پورے غوثِ آدم کے چاہنے والے ہیں تمہیں تمہید بھاگر باندے ہوئے میں تقریر کو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ اب آپ پہلے سمجھ جائیے کہ کس محفل میں بیٹے ہوئے ہیں یہ محفل دنیا داروں کی محفل نہیں ہے یہ محفل پیسے والوں کی محفل نہیں ہے یہ محفل لیڈروں کی محفل نہیں ہے یہ محفل بادشاہوں کی محفل نہیں ہے یہ محفل کوئی مشاعرہ نہیں ہے یہ محفل کوئی دنیای سیمپوزیم نہیں ہے یہ محفل دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے یہ محفل ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہے انہی محفلوں سے اللہ خوش ہوتا ہے جس سے غوث آدم خوش ہو گئے اس سے اللہ رسول خوش ہو گئے اس لئے تو بڑے بڑے پیر کہہ رہے ہیں بڑے بڑے ولی کہہ رہے ہیں ہم یہی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہم پہ تانہ کرتے ہیں ان کو کچھ کام ہے نہ دھندہ ہے بس فیضان غوث آدم کا جلسہ فیضان غریب نواز کا جلسہ امام حسین کا جلسہ یہ جلسہ ارے بھئی کیا تو بھی ہے جب دیکھو یہ جلسہ ہے وہ جلسہ آپ دنیا کے لوگوں کے پیچھے پڑیں گے تو انہوں اسی دنیا میں ٹھوکر مار دیں گے اگر دامر غوث آدم تھام لیں گے تو غوث آدم قبر میں بھی کام آئیں گے اللہ 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 نارے تکبیر پہلے یہ بات سمجھئے آپ لوگ یہاں بیٹھنے والے بیزارگی سے بھاگنی کوشی مت کیجئے چھپا کے دس میرے بڑھ گیا چلتا ہوں پانچ میرے بڑھ کے چلتا ہوں اور وہاں جا کے لیڈر رہتا کہاں کی انہوں پہلتے رہتے ہاتھ میں لارے لوگوں یوں یوں کر کے اور یہاں بیٹھے بیٹھے تھنڈی چھاؤں میں غوث آدم کا دامن نصیب ہو رہا ہے سائے غوث آدم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج اپنے ذہنوں سے نکال دیں پوروں کے ذہن میں یہی بات ہے پیسے والوں کے ہاتھ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ذہن میں یہ بات ہے آج اس ذہن کے ذنب کو دور کرو اور دل میں غوث آدم کی محبت پیدا کرو یہ محفیل کا مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے مقصد اور یہ تو بڑے پڑوں نے کہا تو حضرت افضل بیابان رحمت اللہ علیہ سے شروع کرتا ہوں میں کہ کیا فرمایا کہ ادنا غلامم یا غوث آدم اور کیسا تعریف دیا غوث آدم کا کیسا ماننا شیخ الوالم یا غوث آدم یہ ہے صحیح شید یاد کر لیجئے ہم ادنا غلامم یا غوث آدم شیخ الوالم سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہے اللہ رب العالمین ہے اب ولی غوث آدم کو کیا سمجھتے ہیں یہ دیکھو جب غوث آدم کو یہ مانتے ہیں تو بھی علایت ملتی ہے غوث آدم وقتیہ والی نہیں ہے غوث آدم کوئی وقت کے والی نہیں ہے کہ زمانہ ان کا گزر گیا بلکہ غوث آدم کو سارے اولیاء اللہ نے یہ مانا ہے کہ غوث آدم صرف یہ دنیا کے والی نہیں ہے غوث آدم تمام جتنے عالم ہیں جتنے عالمین ہیں جتنے جہاں ہیں ہر جہاں کے غوث آدم خطب ہے شایخ ہے پھر پیرانے پیر نے خود فرمایا کہ فرشتوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں انسانوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں جنوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں اور میں کل کا شیخ ہوں جتنے عالم ہیں صوفیہ نے فرمایا اٹھارہ ہزار عوالیم ہیں تو اٹھارہ ہزار عوالیم کے شیخ ہمارے شیخ عبدالخادر جلانی مہیدین خود ورہبانی غوث سمدانی میرا مہیدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس لیے اولی سے سنو ان کی تعریف شیخ العوالم سارے عالمین کے آپ شیخ ہیں اور میں آپ کا ادنا غلام ہوں یہ نظریہ سمجھانے کے لیے یہ عقیدہ جب ان کو اتنا مانتا ہے تو پھر ان کی گیاروی بھی کرتا ہے ان کو جو شیخ مانے گا تو ان کی گیاروی بھی کرے گا ان کو شیخ ہی نہیں مانتا تو کیا گیاروی نہیں کرے گا اور غوث آدم جنوں کے بھی پی رہے ہیں انسانوں کے بھی پی رہے ہیں فرشتوں کے بھی پی رہے ہیں ہم جیسے غلاموں کے بھی پی رہے ہیں ولیوں کے بھی پی رہے ہیں بڑے بڑے اولیاء نے یہ کہا اور کیا فرمایا حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ نے تو مہیو دینی ممتاز کونی یہ ہے صحیح شعر تو مہیو دینی ممتاز کونی آپ مہیو دین ہیں دین کو زندہ کرنے والے مختصر بات آپ سے ارز کروں گا جب غوث آدم دین کو جلسہ سن لینا اس کے بعد پھر اپنی بات پر اٹھے رہنا یہ کہاں کہاں ہے طریقہ دل کے زنگ کو دور کرو غوث آدم کو کیسا سمجھنا چاہیے جب یہ غوث آدم کی بات سنے تو آپ اپنے گھر میں گیاروی کرنا جھنڈا لگانا لوگوں کو دعوتے کے کھلانا بتانا کہ میں ان کا عدرہ غلام ہوں سن لیے پھر چلے گے پھل گئے ہم اولانا بولتے رہتے تو میں بولتا ہوں بھائی نکو سنو آپ کئی کو آپ کئی کو پریشان ہو رہے ہیں ارے کہاں خرچہ پڑتا کی بھائی جاروی شریف کر رہے ہیں تو پیشان نکل جاتے ڈاکٹر کو چلے جاتے بیماریاں دور اگر کرنا ہے تو غوث آدم کا نام لے ہو غوث آدم کیسی کیسی بیماریاں کو دور کر دیے آپ کی تو بیماری کچھ بھی نہیں ہے مگر عقیدت ہو محبت ہو تو یہ جلسے اخیدت کے بٹھانے کے لئے کی جاتے ہیں اور لوگ آپ کو بھٹکا رہے ہیں کیونکہ یہ دور تشکیق کا دور ہے انہیں شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں اب آپ نماز کو بھی گئے تو شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں یہاں ہاتھ بننا یہاں ہاتھ بننا ہے کیا نہیں ہے اب زور سے آمین بولنا یا دھیمی آمین بولنا شک پیدا کر دے رہے ہیں کر رہے نہیں کر رہے ہیں نماز کو بھی بھی گئے تو شک اب کہا کرنا بھئی یہاں ہاتھ بننا یا یہاں ہاتھ بننا نہیں یہاں ہاتھ نہیں بننا یہاں بننا ہم ہنفی ہے ہم ناف کے نیچے ہاتھ بنتے ہیں تم شافعی ہے سینے کیوں پناف بنو وہ کم ہاتھ بنو خصوصہ ختمہ شکی نہیں ہے مگر شک پیدا کر دے رہی کام بننا زور سے آمین بولنا پوری محضید میں گل بڑ کر رہی ہے ہاں اگر شافعی ہے تو بولو ہنفی ہے جو کئی کیوں بول رہی ہے ان رازوں کو تم سمجھ سکتے کئی کوئی شک میں جا رہی صرف دیکھ لو کس کا دامن ہاتھ میں ہے امام آزم کا دامن ہاتھ میں ہے تو امام آزم کے طریقے پر کرو امام شافعی کا ہے تو امام شافعی کی طریقے پر کرو یہ اس میں جھگڑے ہی نہیں ہے لیکن یہ جھگڑا دار رہے شک پیدا کر رہے آپ نماز کو بھی تو جھگڑا وضو ایسا نہیں کرنا کوئی یوں لگا لے رہا تو کوئی یوں لگا لے رہا ارے آپ اگر حنف یہ ہے تو پورے سر کا مسا کرو نہیں ہے تو شافعی کی طرح یوں کر لو جھگڑے ہی جیا بات ہے بھئی آپ یہاں ہو میں جھگڑا دور کر دیتا ہوں لیکن ہم سے نہیں پوچھتے جا دے اب شک پیدا کرتے کرتے کیا بولے فاتحہ دینا نہیں دینا نہیں دینا کھڑے رہے کے سلام پڑھنا نہیں پڑھنا اور اچھے لوگ آپ لوگ آبی ہو بھئی کئی کو کھڑے رہے کے سلام پڑھنا نماز میں بیٹھ کے سلام نہیں پڑھتے تو تو ہمیشہ نماز میں ہے کیا وہ نماز کے حدب ہے بیٹھ کے سلام پڑھنا اور نماز کے باہر سلام کرنا ہے تو کھڑے رہ کے تمہارے بابا بھی آئے تو بیٹھے رہتے تم جب بابا کو لیڈر کو کھڑے رہ کے سلام کرتے ہیں تو رسول پاک کو کتنا کھڑے ہونا چاہیے بولیے آپ اتنی بات سمجھ میں نہ رہی تو شک و شباہ پیدا کر دیا دارہ آپ کے ذہنوں میں اب گیاری شریف کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا بیدت ہے یا غوث کہنا شرک ہے جھنڈا لگانا شرک ہے تو آپ کے ذہنوں میں یہ جو شک بھراوا ہے نا اس شرک کی غلازت کو دور کرنے کے لیے کلین مرکزی مدلی سے اہل اسلامات یہ جلسے منقض کر کے آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ اتنے تیار ہو جاؤ جو آپ کے ذہن میں شرک پیدا کر آیا ہے اس کو جواب دو اور غوث کے جھنڈے کو بلند کرو کریں گے نا بھائی تو اس لیے حضرت عفضل بیابانی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تو محید دینی ممتاز کونی یا غوث آدم آپ تو دین کو زندہ کرنے والے ہیں جو غوث کی یہ شان ہے کہ دین کو زندگی دے وہ غوث ہم جیسوں کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آرہی لوگوں کے احساب کیسا ہوتا کہتے ارے دین کو زندہ کر دیئے تمہاری زندگی کیا ہے جب دین کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہم جیسے مردوں کو بھی زندگی عطا فرما سکتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں اب یہاں ڈاؤٹ ایسا ہوتا کیا اب ہمارے پاس خالو بھٹکا ہوا ہے تو بھانجا صحیح عقیدے کا ہے مامو بھٹکا ہوا ہے تو بھانجا قلط ہے خالہ ادھر ہے تو بھانجی ادھر ہے امہ ادھر ہے باوہ ادھر ہے بھائی ادھر ہے اصل کیا بات ہیں معلوم اب آپ اتنے لوگاں آئے اپنے پر ساتھ ایک ادمی کو لائے نہیں لاتے اپنے بچے کو نہیں لاتے نہیں امتحان ہے اس کا اس کا امتحان ہے جیسا ان کا امتحان ہے پھر خبر میں امتحان ہوا تو کون جاتے ہیں آپ جاتے ہیں خبر کے امتحان کے وقت گوثوں کھا جائیں گے ابھی بچے کو بولو بیٹا خریب جلسہ ہے ان گیارہ جلسے میں دو تین جلسے اٹین کرو دینی معلومات حاصل کرو کہاں جاتے ہیں میاں پڑھنا نہیں ہے انہیں ٹی وی دیکھا تو نہیں بولتے کچھ بھی گھر میں بیٹھ کے پورے سیریل ہاں دیکھ رہا پڑھ لانا کر رہا ہوں نے جب بابا بولتے ہیں نام ماں بولتے ہیں جلسے میں جا رہے ہوں تو نہیں اب بچہ جاتا آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہے پڑھنا ہے اس کو کالیس کو جانا ہے اب انہوں ڈاکٹر بنا رہے ہیں انجنئر بنا رہے ہیں پروفیسر بنا رہے ہیں سائنٹیز بنا رہے ہیں حافظ خوران بنا رہے ہیں عالم بنا رہے ہیں عالم بن گیا غلام نے بنا تو بیکار ہے ہی نہیں ہے بولیے آپ پہ ذمہ داری ہے اپنے بچے کو کوئسے آدم کا غلام بنا ہے خاجہ غریب نواز کا غلام بنا ہے جیسا ہمارے پاشا بھائی نے بنا دیا اپنے بچوں کو آسٹریلیا میں رہنے والا بچہ یہاں آئے تو وقت بھی نہیں تھا تو پلین میں جا کے رجمہ شریف کی زیارت کر کے آئے ایسا خاجہ کا غلام بنا دو چاہے وہ آسٹریلیا میں رہو چاہے امریکہ میں رہو پرواہ مت کرو پیسوں کی غوث کی چوکھٹ چومنا ہماری اقتصال عقیدت ہے خاجہ کی چوکھٹ چوم لیا تو خاجہ کی چوکھٹ کے لیے ہزاروں روپے خربار لیکن خاجہ کی چوکھٹ سلنگ مت رہے یہ عقیدہ دو میاں کہاں ہیں آپ لوگاں خالی محفلی میں بیٹھ دو بیچن بیچن آئے بھی تو چلو چلو کب ختم ہوتا ہے کی آخر وقت خریشاریک ہو کے چلے گائیں گے نہ بچے گول آ رہے ہیں نہ بچی کو بتا رہے ہیں نہ بیوی کو دہن دے رہے ہیں نہ امہ کو دہن دے رہے ہیں نہ باوہ کو دہن دے رہے ہیں آپ کا مخالف پکڑ کے لوگوں کو پڑا خیدہ بنا رہا بنا رہا نہیں بنا اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جا رہا اب لوگاں آنکے بھی ساتھ کیا کرتے اشارے دے دیں میں نکلتا ہوں میں تو فون ہاں نکل گئے ہلو ہلو میں نکل جا رہا ہوں تم یہ کھیلے سے نکل جاؤ کہاں سے نکال دے رہا غاؤس کی غلامی سے نکال دے رہا نہیں روحانیت کی محفل سے نکال دے رہا جب یہاں سے نکلے تو پھر کہیں جگہ نہیں ہے تیرے در سے جو اٹھے تو تنگیے کائنات یاد آئی ہے کائنات ہی تنگ ہو جاتی ہے یہاں سے اٹھے تو کہیں بھی پناہ نہیں ملتی یہاں بیٹھیں گے تو کائنات تمہارے ختموں میں رہے گی ان باتوں کو سمجھو آپ اس لیے بڑے بڑوں نے پکار کے کہا تو مہی الدینی ممتاز کونی کون و مقام اگر امتیاز ہیں ممتاز شخصیت ہے تو وہ غوث آدم کی ہے سارے کونین میں یہ عقیدہ ہے دیکھو آپ یہ عقیدہ رکھنا غوث آدم سے قالی غوث آدم بہت سالے لگا عبدالخادر جیسے ان کے ساتھ کھیلتے تھے یہ عدب ہے عبدالخادر بھو رہا غوث آدم بول پیرانے پیر بول میرے آخا بول میرے مولا بول میں ان کے خدموں پہ نسار ان کی چوکھٹ پہ نسار ان کے غلاب کو چومنے والا عدنا غلام یہ بولنا ہے ہمارے کو یہ سکھاؤ عبدالخادر کہتے ہیں عبدالخادر کون ہے کون ہے عبدالخادر تمہارے ساتھ کھیل رہے تھے تمہارے اسکول میں پڑے ہیں کون ہے عبدالخادر بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے نام لینے کی تمیز نہیں ہے اور بڑے بڑے کیا بڑے تو مہی الدینی ممتاز کونی کون و مقا میں ممتاز ہیں آپ کی کون و مقا میں چلتی ہے آپ کون و مقا کے سردار ہیں آپ کون و مقا کے مالک ہیں تو مہی الدینی ممتاز کونی احمد گمانم یا غصے آزم یعنی آپ کو دیکھنے سے آپ کا جلوہ رسول پاک کا جلوہ ہے آپ کو دیکھتے ہیں تو رسول یاد آتے ہیں آپ رسول اللہ کی تصویر ہیں اس لئے کسی شاہر نے کہا رسولوں کی آقا کی تصویر ہے بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہے یہ دل میں جمع لیجے دل میں جمع لیجے پیسے سے محبت مت رکھئے بیوی سے محبت مت رکھئے اولاد سے محبت رکھنی مت رکھئے یہ بولے تو لوگاں چڑھتے ہیں چاہ بیوی بچوں کو نہیں پالنا حضرت ایسا بولتے تھے کیا بیوی کو نہیں پالنا بچوں کو نہیں پالنا امبہ کا خیال نہیں کرنا بابا کا خیال نہیں کرنا چاہ کرنا کھالی کون بولے نکو گڑھو بول کے غوث کی غلامی کرتے ہوئے کر اگر ماں غوث کی غدہ رہے تو ماں کو چھوڑ دے غوث کے دھامن کو تھام لے بیوی غوث کی غدہ رہے تو بیوی کو چھوڑ دے یہاں تو آپ غوث کے بے وفا منا رہے ہیں بچے کو کالیج کو بھیج دے رہے ہیں بچی کو وہاں بھیج دے رہے ہیں ہمارا پھر رہے ہیں وہاں بیوی کو کچھ کر رہے ہیں گیاروی کرو باتا نئے ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو پہ یہ بی بی چپ کس کام کے ہے وہ طرح لوگاں میرے گو articulated ہمارے گھرنے والے کوئی نہیں دل تو بہت ہے کرنا مگر کرنے والے کوئی نہیں ہے تو پہ روزا نہ کون پکا کے 많이 آپ کو باہر سے کھا رہے ہیں کیا وہ بی بی کس کام کی وہ بچی کس کام کی وہ بچہ کس کام کا وہ عورت کس کام کی وہ گھر کس کام کا جہاں گیر وی کے لئے پکوان نہیں ہوتا پہلے کی عورتیں کائیسا کرتی تھی سر پہ پلوں اوڑ لے کے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے جہاں مشین تھا مکسر تھا پہلے سلپے پیس کے پلوں پہ اوڑ کے با وزور ہے کے جاریوی کا پکوان کرتے تھے بڑھے بڑھے اورتاں جوان ہٹے کٹے ہیں ہماری بیوی سے کام نہیں ہوتا تو ایسی بیوی کو کئی کو رکھیں جو جاریوی نہیں کرتی ایسی بیوی کو کئی کو رکھیں ایسی بچے کو کئی کو پار رہے ہیں دشمن بڑھا کے ایسا نہیں اب بیوی تمہارا کام کرے یا نہ کرے اگر گیاروی کا انکار گئے تو بیوی بیوی نہیں ہے وہ دشمن ایک خوص ہے یہ سمجھ لینا چاہیے سمجھا کے بولنا کہتے ہیں انہیں سمجھا کے گیاروی نہیں کرتی تمہارے کو چوب کان تو کر رہی نمائش کیوں جاری دکان میں جاری کپڑے خرید لی ٹی وی دیکھ رہی نہیں کرتی تو گیاروی کا پکوان نہیں کرتی ایسی بھی کوئی بیوی ہے خوشی خوشی سے پہلے کی عورتیں مردوں کو یاد دلاتی تھی دیکھو جی گیاروی کا سودھا لانا ہے پہلے کی عورتیں ایسی تھی کہ پیسہ سودھے میں سے بچا بچا کے گیاروی کی دعوت کرتی تھی کہاں ہے وہ دور میں اس دور کو یاد دلاتی رہا ہوں آپ کو اس لیے گھر میں کوئی مشکل نہیں آتی تھی ہر مشکل گھر کے دروازے سے لوٹ چلے جاتی تھی کوئی اتنے بیمار تھے آج دیکھو شوگر بھی ہے ایک اجمی کو دس بیماریاں آیا آج بلیڈ پیشر شوگر دل میں گذرہ دھو رہا چلنا نہیں آرہا نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہرے کرسی پہ بیٹھنے کو تیار ہو گیا اللہ بلالا تم کرسی پہ بیٹھ میں جنت میں دروہوں نہیں بٹھاتا دو جہاں میں جاتوں مسجدوں میں کرسیاں آگئے پہلے کبھی مسجد میں کرسیاں دیکھے تھے آپ ہاں سجدہ کرنے کی بھی اب صلاحیت اللہ چھل لیا اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے تھے پہلے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے لیکن سجدہ کرتے تھے کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ وہ غوث کی گیاری نہیں کرتے تھے یہ بات سمجھئے عقیدت ہو تو ایسا ہوتا ہے بیماریاں چلی جاتی ہیں یہ جو بیماریاں آپ کو لپٹی نہ اس کے وقت سے لپٹی نہیں ہے تو اولیاء اللہ سے پوچھو اولیاء اللہ نے کیا کہا اس لیے کہا تو پھر حضرت عفضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں سروں آپ کہ سرکار کا دیکھنا آپ کا دیکھنا ہے رسولوں کی آقا کی تصویر ہے اور بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہے یہ غوث آدم کو دیکھنا رسول پاک کو دیکھنا اس لئے سے غوث آدم نے فرمایا میں رسول اللہ کے خدم با خدم ہوں میں رسول اللہ کے خدم با خدم ہوں اس سوائے نبوت کے خدم کی اب آپ یہ بات سمجھا سکتے ہیں سرکار کے خدم با خدم کوئی جا سکتا ہے کوئی نہیں جا سکتا یہ صرف ولیوں میں اگر کسی کو مرتبہ ملا ہے تو پیرانے پیر شیخ عبدالخاض جنانی رضی اللہ عنہ کو مرتبہ ملا ہے اس لئے ان کا ولیوں نے عدب کیا ہے ہم تو کیا چیز ہیں اگر ہم ایک معاملی گیاریوی کرتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں تمہاری گیاروی خوصے عدم رکھ لیتے نہیں لوٹا کر تمہاری بخشش کے درمازے کھول دیتے ہیں تمجھو عقیدت پیدا کرو اپنے بچوں کو لاؤ ایسی محفلوں میں اپنے بیوی کو لاؤ اپنے رشتہ داروں کو لاؤ دعوت دیو لوگوں کو ایسی محفلوں کے یہ محفلوں میں بیزارگی سے مت بیٹھو بیداری سے بیٹھو ہیلے حوالے نہیں کرنا یہ محفلوں میں ورنہ پھر حدیثیں کیوں پڑھ لیں آپ خوران کیوں کو پڑھ لیں دیکھیں ابھی آپ خوران کی آیت سے مولانا حافظ ابراہیم صاحب نے کیا ثابت کر دیا ولی کا وہ مقام ہوتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ایسی اللہ کر دیتا ہے سمجھے خوران کی آیت میں آ گیا نا اب انہوں نے کہاں خوران میں ہے کیا تو آپ ایسی محفل میں آئے کیا آپ کو معلوم ہونے کو ایسے لوگوں میں بیٹھے کیا ارے ولی جو چاہے کر سکتا ہے ابھی خوران کی آیت پڑھ کے سمجھا دیئے ابراہیم صاحب نے ابھی بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وہی باتوں میں ہاو یاکہ اس کیوں پکارنا یعنی شریف کیوں کرنا جھنڈے کیوں کرنا اسی میں پڑھا ہوا ہے تو سمجھ لینا اتنے جلسے سن کے بھی بیکار ہے بڑے بڑوں نے پکارا حضور مہدیس اے دکن عبداللہ شاہ صاحب مہدیس اے دکن کی ذات کتنی بڑی ہے حیدر آباد کی شاندار ہستی مہدیس اے دکن سید عبداللہ شاہ خادی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ جب کوئی ان کا مرید آتا حالی کہ خود علم فاضل کامل مہدیس ان کا مرید آتا مشکلیں بیان کرتا تو اپنے مرید کو درودِ غوثیہ پڑھنے کے لیے دکنے درودِ غوثیہ میں کیا ہے شاہ خبداللہ جیلانی شاہن اللہ اور طریقت کے سلسلے میں چاہے وہ چشتیاں ہو سہروردیاں ہو رفائیاں ہو مداریاں ہو شازلیاں ہو چاہے وہی کوئی سلسلہ نقشبندیاں ہو کوئی سلسلہ وہ ہو ہر سلسلے میں جتنے یہاں اگر آپ مرید ہیں کسی کے تو آہر سلسلے کا مرشد اپنے مریدوں کو جو وظیفہ پڑھنے کے لیے بتاتا ہے وہ وظیفہ یاشق عبدالخادر جیلانی شاہن اللہ کا ہے ہے کہ نہیں ہے کیا اتنے لوگاں شرک کر رہے ہیں یہ لوگاں مشرک ہو گئے انہوں کھڑے رہے ہیں یاشق عبدالخادر جیلانی کرنا ہے شاہن اللہ اور آپ لوگاں گیارویں کھا کے یہ آغاز کہے کہ اس کو جواب نہیں دیتے ہم اس وقت سے نکل کے آپ کو جواب سکھا رہے ہیں ان کو جواب دو خاموش من بیٹھو قرآن کی ایک آئے پڑھو حدیث پڑھو معلوم ہوتا ہے جواب دو خاموش من بڑھ جاؤ خاموش بیٹھے ہوئے انہیں آنکھیں بول دیا تو انہوں سن لیتے ہوئے ہر چیز کہی جاتی ہے قرآن اور حدیث سب سے ثابت ہے اس لئے میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں مہدیس و دکن اپنے مریدوں کو تمام اس درود غوثیہ آپ پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ اس درود غوثیہ میں غوث آدم کو پکارا جا رہا ہے اور غوث آدم سے مدد لی جا رہی ہے تو اولیاء نے یہ بتا دیا اس لئے تو حضرت افضل بیابانی نے اپنے مختے میں کیا فرمایا کیا فرماتے ہیں اتنے بڑے ولی جو لوگوں کی مشکل حل کرتے ہیں افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ آپ افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے کبھی ان کی درگاہ میں جا کے بیٹھو تو معلوم ہوگا اگر نظر ہے تو اسی نظر سے جانا عقیدت سے جانا کھل یوں جا کے آگے اچھی وہ کچھ نہیں ملتا وہ عقیدت والا یہاں بیٹھ کے جو حاصل کرتا وہ لوگوں تفریح جا کے وہاں نہیں حاصل کرتے اس لئے پہلے تعلیم حاصل کرو پہلے روحانیت کا مقام حاصل کرو اس کے بعد بیٹھے بیٹھے بھی ولی سے حاصل کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ سے بغداد سے لے لے سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے اجمیر سے لے لے سکتے ہیں نہ اجمیر کو جانے کی ضرورت نہ بغداد کو جانے کی ضرورت ہے اگر عقیدت بلند ہے تو دینے والا بھی اتنا ہی بلند ہے یہ ہے مگر ہائنے نا سیکھنا نہیں چاہتے پیسہ ہونا مال ہونا مال ہونا بینک بیلنس کہاں دو پیسے خرش ہوتے کی گیارویں کرے تو کہاں جھنڈا کپڑے کو دینا پڑتا کی کہاں جو ہے وہ ہوتا کی مال کہاں سے ملتا مال کہاں سے ملتا مال کتا کام آئیں گا ایک دن مر جائیں گے تو پورا مال گئے چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا مگر جو خرچہ جو گیارویں کرا تو غوث اعظم آ کے بچھا لیں گے ہمیں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا آپ کو تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت افضل بیابا نہیں مانگ رہے ہیں نظرِ تراہم برحالِ افضل کیا ہے کہ آپ کی رحمت کی نظر چاہیے افضل کو نظرِ تراہم نظرِ رحمت چاہیے آپ کی مجھ پر آپ کی نظرِ رحمت چاہیے افضل کو کچھ اور نہیں چاہیے حالانکہ آپ کو کیا دورت ہے حضرت افضل بیابا نہیں رحمت اللہ لے آپ خود ولی لوگوں کی مشکلیں حل کر رہے ہیں آپ کو خود لوگ مان رہے ہیں آپ کے خدموں پہ لوٹ رہے ہیں آپ کی درگاہ پہ لوٹ رہے ہیں آپ پہ غلاب چڑھا رہے ہیں لوگ تو آپ کے نہا کے مدد مانگ رہے ہیں آپ بولے تو یہ مدد کا سلسلہ میاں میرے مریض مجھ کو پکارتے ہیں میں اپنے شیخ عبدالخاز جیلانی کو پکارتا ہوں یہ ہے عدب اب انہوں اتنی ولی بننے کے بعد بھی خوش آدم کو پکار رہے ہیں اب یہاں ذریع سے چیز مل گئی تو استاد کوئی بھول جاتے ہیں ہے نہیں شیخ کوئی بھول جاتے ہیں ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں اب انہوں کون اور وہاں دیکھو اتنی سب چیزیں مل گئی اس کے بعد بھی پکار رہے ہیں اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں مہدی سے دکھن کو کبھی کیا ہے مہدی سے دکھن ہے پھر بھی پکار رہے ہیں خوش آدم کو حضور بیرول اللہ معبدالخدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کو کمی کیا ہے کبھی کس چیز کی مجھ کو مجھے کس کام کا کھٹکا خدا بھی میرے خاجہ کا خدا ہی میرے خاجہ کی اب اتنی کمی مگر حضور غوث پاک کو پکار رہے ہیں یہ حضور بیرول اللہ ان کا نعرہ ساری کائنات میں پڑا جاتا ہے اور اس میں کیسے کیسے شر ہے میں ہوں برا پر تیرا ہوں ہوں رسوا پر تیرا ہوں ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے بولتے نا بڑیا پرانے کہ جو ہے کیڑوں میں لچھ ہے پھر بھی اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہوں ہوں کئی کو یا خوز پکانا کئی کو یا خاجہ پکانا کئی کو یا علی پکانا کئی کو یا حسین پکانا ہے کیا تم تمہاری احمیتی کیتی ہے تم کیا ہے خالی دولت رکھ لیا تو ہو گیا بینگویالیس رکھ لیا تو ہو گیا ایک منٹ میں سوایا ہو جاتا اچھے اچھوں کو سوایا کر دیا ولایہ سلب ہو گئی سرکار غوث آدم نے فرمایا میں درجے بھی عطا کرتا ہوں لوگوں کے احوال کو سلب بھی کر لیتا ہوں وہ پیرانے پیر غوث آدم دستگیر کا مقام ہے تو اس لئے حضور بحرون علمہ عبدالخدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ جیسے عالم بعمل صوفی باسفا محدیث مفسر کامل جن کو اسکالرز پروفیسر علماء مشاہخین بڑے بڑے لوگ حضور بحرون علم کے آستانے پر آ کر علم کی دولت اور روحانیت کی دولت پاتے تھے وہ کیا فرما رہے ہیں ہونا مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے برنا اوپیر کیجے مدد یا دستگیر غوث آدم شاہد شاہد اب انہیں وہ رہا یا غوث واللہ شرک ہے کہتے تو کیا بحرون علم کو نہیں معلوم محدیث دکھن کو نہیں معلوم افضل بیابانو کو نہیں معلوم آپ لوگاں کئی کو پریشان ہو رہے ہیں اس لیے جواب دو جب بڑے بڑوں نے پکا رہا ہے تو ہم گناہگار بھی پکا رہے ہیں اب لوگاں ہمارے غوث آدم کی تعلیمات پیش کرو کیا تعلیمات پیش کرتے ہیں کرتے ہیں آپ تعلیمات پر عمل تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ایک مطلب غوث آدم تعلیم دیتے بیٹھے ہوئے تے تقدیر پہ بیان سمجھے بیان دیتے بیٹھے دیتے چھتوے سے سام گرا سام گرتے پوری محفل بھرگار غوث آدم بیٹھے ہوئے ہیں سام پورا جسم پہ پھیرا پھر آیا ایسا بڑھ کے سام میں غوث سے پاکے بیٹھ کے کچھ گفتگو کرا اب بولو اب ہمارے نویز بیانیس سام بول رہے تھے کہ چونٹی کی کوسی زبان ہے مرٹی ہے عربی ہے کانگلی ہے کانگڑی ہے ارے ولی کو زبان کی ضرورت نہیں ہے نہ کناڑی نہ پناڑی ولی ہر زبان سے واقع ہوتا اللہ کی کوسی زبان ہے رسول کی کوسی زبان سب زبان ہے اللہ رسول ولی کی ہاں اب سام کی کوسی زبان کیا سام جاگے عثمان انیورسٹی میں پڑھا آگے بات کرا سام چلے گیا سام چلے تھے پوری مریدیں حاضر ہوئے حضور یہ کیا معاملہ ہے بولے کہ انہیں میرے کو بول گئے گیا تقدیر پر بیان کر رہا تاں میں نے ایسے بیان پر ستر اولیاء کو آزمایا ہوں آزمایا چھوٹی ولی سے یہ نہ کو سمجھو کالی چار کدامہ پڑھ لیے دوں لہو میں تو بہت بڑا ہوں چار تابیزان دے لیے دوں ہو میں تو ولی ولی خطوب بن گیا میں یہاں تو گلی گلی خطوب ہے خطوب ہے ان کی خبر میں یہ نوہ خطوب ہے کہتے خطوب ہے کہ خبر خرابی ہے دعویٰ دیکھو خطویت کا اور غوث آدم کو آزما لیا آکے تقدیر میں بیان فرما رہے تھے حضور غوث آدم تھسے مسلے ہوئے تو کہنے لگا میں نے اس طرح ستر اولیاء کو آزمایا لیکن آپ میں جو استخامت ہے وہ بے مثال استخامت ہے ہمارے مولانا باغر صاحب پورے جلسوں میں بولتے رہے اولیاء کو کرامت کی اہمیت نہیں ہے تو اولیاء کے لیے اہمیت نہیں ہے ہم گناہگاروں کے لیے اہمیت ہے سمجھے اولیاء کے لیے اہمیت نہیں ہے اولیاء سے تو کرامت سادر ہوتے رہتے خرق عادت ان کے پاس عادت ہے ان سے تو ہوتے ہی رہتا اور ہم کرامت کے ذریعے ولی کو پہشان سکتے ہیں عبادت تو کوئی بھی کر لیتا شیطان بھی بہت بڑے عبادت کرا کیونکہ شیطان کو عبادت کے ذریعے ہم عبادت کے ذریعے کسی کو نہیں مانتے ہم محبت رسول کے ذریعے مانتے اور کرامت ظاہر ہوتی ہے اور یہ بھی یاد دکھیجئے صرف کرامت ولی سے نہیں ہوتی نبی سے اگر کوئی خلاف اخل واقعہ ہو جائے تو اس کو موجزہ کہتے ہیں آج کی محفیل میں سن لیجئے اور اگر ولی سے ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں اگر عام مسلمان سے ہو جائے تو مسلمان سے بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ دل سے نہیں کر رہے ہیں تو دل میں آتا ہے نہ کوئی رستے پر نہ کوئی چلو آپ رستہ بدل کے چلتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ارے دکھو میرے دل میں بات آئی تھی کبھی کبھی ایسے الہامات ہوتے ہیں عام مسلمان پر بھی اب انہوں کرامت بولیں گے تو عام مسلمانوں سے جب ہوتی ہے کوئی بات تو اس کو معہونت کہتے ہیں سمجھے سنیں کبھی یہ بات اس کو معہونت کہتے ہیں اور کبھی کافر سے بھی ہوتی ہے باتیں جب کافر سے ہوتی ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں نبی سے ہو تو موجزہ ولی سے ہو تو کرامت عام مومن سے ہو تو معہونت کافر سے ہو تو استدراج دراج ہے ہم نے دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگر آکے رسیوں کو سام بنا دیئے یہ استدراج ہے جائپال جوگی سام دیکھے اور آپ کے شیر پہ سوار ہو کر آکے بھگولے نکالتے ہیں غریب نواز کے پاس آہا وہ استدراج تھا اور غریب نواز کا کھلا میں بھیجنا یہ کرامت ہے یہ بات سمجھے اور کرامت سے ہم ولی کو پچھانتے ہیں ہم آمد میں آمد میں کی بات سے کرامت کری جاتی ہے کرامت کی حمیت ہمارے پاس ہے کرامت نہیں ہے تو ولی کا ہے اور ان بڑی بڑی باتوں میں آپ کا ہیں یہاں تو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے برابر سمجھے کون کتھی نماز پڑھا ابھی بتاؤں کیا کس کی نماز خبول پر ہی بتاؤں کہاں ہے بھائی آپ لوگ کدھر ہے یہ مسجد سے وہ مسجد جا رہے ہیں وہ مسجد سے وہ مسجد جا رہے ہیں جماعت ملنا جماعت ملی تو کیا ملا آپ کو پکوڑے کے پیچھے پڑھ لے رہے ہیں بداخیدہ کے پیچھے پڑھ لے رہے ہیں پہچان نہیں ہے اخیدت اور محبت کی غوث کی غلامی کیا ہے نہیں جانتے تو یہ سکانے کے لیے فیضان غوث آدم تستجیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جلسہ ہم رکھتے ہیں تاکہ آپ کا اخیدہ سمل جائے آپ جان جائے کہ اولیاء کے پاس کیا نہیں ملتا اولیاء بعض لوگوں ہم بلتے ہیں ان لوگوں ہم ولی کے پاس جا کے بھو رہے ہیں میرے کو بیٹا دو میرے کو نوکری دو میرے کو کامیابی دو میرے کو دولت دو میں بلتے ہیں ہم ولی کے پاس تیروں گئی کو تکلیف ہو رہی ہیں نہیں ولی کے پاس جا کے آخرت مانگنا بعض ایسے بھی ہے نکلے ہوئے ہاں جو بھی آرہا دنیا مانگنے کو آرہا دنیا ہی مانگنے کو آتا تیروں گئی کو تکلیف ہو رہی ولی بچہ بھی دیتے ہیں ولی آخرت کو بھی درست کرتے ہیں یہ بھی ذہن سے نکال دو اور میں اس کو خوران کی دلی دروں حافظہ موجود ہے ہاں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں کیا مانگے بولیے قرآن پڑھے پڑھے پھر کیا پڑھے قرآن میں ہے کیا تم پڑھے کیا تم پڑھے تو یہ سوال ہی نہیں کرتے علیہ کے درمان میں جا گیا دنیا مانگ رہے ہیں میرے کو ناوکری دو ہاں انہوں ناوکری بھی دلاتے انہوں بیٹا بھی دلاتے انہوں دولت بھی دلاتے بعد تو علیہ اللہ ایسے ہیں کہ کئی لوگوں کو اپنی خبر سے دولت دے دیے ارے کیا روتے بٹھا غلاب اٹھا دیکھ ارے ہمارے ہندوستان کے کئی واقعات آپ کو ہے ولیوں کے پاس ہر چیز ملتی آپ کے مکان کے کاغذات بھی ملتے ہاں ایک شخص حضور نظام الدین محبولہ کے درمان میں آیا کہ حضور کاغذات کھو گئے مکان کے ارے وہ زمانے میں کتنی مشکل تھی تو حضور نظام الدین اولیاء کیا بولیں خضیر بھائی سنیں آپ حضور نظام الدین محبولہ کیا بولیں میرے مرشد کی تو فاتحہ دلاتا یہ فاتحہ کیے میں تھے دلاتا ضرور دلاتا ہوں اب دلاتے کیسا بھی مار پڑی تو ایسا کمینوکیشن کا دور کا تھا تو انہیں بولا ہوت دلاتا ہوں تو جا مٹھے کی دکان پر جا کے مٹھے لائے فاتحہ دیں گے حضرت بابا فرید کی گیا انہیں کاغذات لے کے آیا پوڑے میں دالکے انہیں دیا کھول کے جو فاتحہ دیتے تو کیا ہے اس کے ہی کاغذات ہے یہ فاتحہ کی عظمت سمجھے اب انہیں آگے بول دیا فاتحہ دینا بیدت ہے انہیں بولتا ہم اولیہ فاتحہ دینا بیدت ہے تو کاغذات نہیں ملتے تھے اسی بیدت سے تو کاغذات مل گئے اس کو کاغذات مل گئے ہم کو رسول کا دامن مل داتا ہے فاتحہ دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ ایک کمال اولیہ اللہ کو ماننے سے ان کی یہ کرامتیں ہیں ان کا یہ مقام ہیں تو بڑے بڑوں نے یاک آس پکا رہا ہے فائدہ کر دے رہے یا غوث نے بولنا یا غوث نے بولنا یا غوث نے بولنا انہیں بڑے بڑوں نے پکارا غوث عظم دستجیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت پیرہ نے پیر غوث عظم نے جب یہ اعلان فرمایا خدمی حاضری علا رغبتی کلی ولی اللہ یہ خدبیتِ کبرا کا اعلان ہے اب وقت ہی ہے میں تفصیلات ہوتی ہر چیز کی چسر آپ کو میں چند باتیں بتاتے ہوئے اپنی تخریر کو اختتام کی طرف لالوں گا کیونکہ کل ہم کو جو ہے اپنے جلسے کو کامیاب بنانا ہے کل کے جلسے کو آپ تمام حضرات حاضر ہونا کیونکہ وہ جلسہ آپ پکوڑوں کی مسجد کے سامنے ہو رہا پکوڑوں کی گلی میں ڈگلوں کی گلی میں صرف خدیر بھائی کتر سنی ہے وہاں پہ کہاں پہ ہو رہا جامعہ مسجد حیدر گڑا کے سامنے یہی آپ بھی آئیں گے آپ بھی آئیں گے آپ بھی آئیں گے پورے آئیں گے پورے آئیں گے نا کل کے جلسے کو اپنے کامیاب بنانا ہے اور اس سے پہلے تو الحمدللہ شاندار جلسہ ہوا تھا کیونکہ ہم کو بتانا ہے کہ یہ لوگ کیا بل رہے ہیں یہ اس لیے ہم کو جواب دینا چاہیے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دوں گا جواب کہ یہ اللہ رسول کا حکوم ہے کہ ان کو جواب دیا جائے آپ خالی درگاہ کو چلے گئے اب ہمارے سالے بھائی بڑے اخیدت مند بڑے ہر درگاہ کو پہنچتے ارے میں بولا سالے بھائی ہر درگاہ کو جاؤ لیکن درگاہ والوں کے جو مخالفت ہیں ان کو بھی تو دواب دو دینا نہیں دینا بھئی آپ جا رہے ہیں ہم آپ کے دوست تھے بول کے ہم وفادار ہیں اب یہ لوگ آنکے ان کو گالیاں دینے تو ہمارا کام جواب دینا ہے نہیں ہے تو پھر یہ جلسے جواب دینے کے لیے ہے اگر آپ آئیں گے تو ان کو بھرپور جواب ملے گا اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ کیسے کیسے انہیں پکارا غوث آدم کو جب اعلان کیا خدبیتِ کبرا غوث آدم کو حاصل لے کسی کو یہ مخام حاصل لیے اس لئے غوث آدم نے کہا کہ میرے ویسا ولیوں کو کہا میرے ویسا تم میں کون ہیں اولیاء سے خطاب کر گئے اللہ نے مجھ کو اپنے پورے رازوں سے واقع کر دیا یہ غوث آدم کا اعلان ہے ایسا ہے ولی جو ہوتا ہے نا ولی ہر راز کھول دیتا نبی نہیں کھول سکتا نبی راز کو رکھتے ہیں اور اس کی حکمتوں پر نظر رکھتے ہیں ولی اللہ پر نظر رکھ کے سورہ راز کھول دیتا ہے کیونکہ نبی قلق کی طرف ہے ولی ولی خدا کی طرف ہے خود بڑا فرق ہوتا ولی اور نبی میں اس لئے حضرت شیخ اکبر کا آپ نے ذکر کیا حضرت شیخ اکبر کہ اس مخولے پر بڑا ہنگامہ ہوا کیونکہ آپ وحدت کے وجود کے خائل تھے تو بڑا ہنگامہ ہوا آتھ کل کے لوگوں کو نہ وحدت ہے وجود معلوم نہ وحدت ہے شہود معلوم نہ ہما اس معلوم نہ یہ اس معلوم نہ وہ اس معلوم نکل گئے دور پر صوفی کہتے ہیں صوفی کی سوا سے واقع نہیں ہے نو صوفی تصوف کے تے سے واقع نہیں ہے جو بھی اس سیکھو آپ کو معلوم ہے کہ ایک دور میں وجود وجود کے بارے میں کتنی گفتگو ہوتی تھی کئی لوگ بیٹھ کے تصوف پر گفتگو کرتے تھے وحدت وجود وحدت شہود پر گفتگو ہوتی تھی لوگوں میں روحانیت بڑھتی تھی حضرت شیخ اکبر وہ ہستی ہے کہ سچ فرمایا ابراہیم صاحب نے کہ ساری سنیت پر احسان ہے حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ وہ شیخ اکبر نے ایک چیز بیان کی فتوحات مکیہ آپ کی مشہور کتاب ہے اور آپ کی فسوس الحکم کتاب ہے اب آپ جو ہے مرشدہ ہیں نا مرشدوں سے پوچھو آج کل لوگوں آستانوں پہ تو بیٹھ گئے نہ فسوس الحکم معلوم نہ فتوحات مکیہ معلوم نہ کیمیا سعادت معلوم کچھ بھی نہیں معلوم یا فیوزر بانی معلوم نہ کامل انسان معلوم کچھ بھی نہیں معلوم نکل کے دورے پہ کیا سکھا رہے موریدوں کو لاؤ بیٹھو نظرانے دو چلے جاؤ ایک محفیل سجا لیے بریانی نے تو بگارہ کھانا پکا لیے بیٹھ کے چند باتیں بولے وہ عام علماء بولے ایسا باتیں بولے چلتے پھر ہو چل جاؤ تب کیا مورید جواب دیتا دیتا جواب دیتا ہوں نہیں پہلے کے لوگ کیسے تھے جب وحدت پہ گفتہ ہو کرتے تھے سننے والا پریشان ہو جاتا تھا مورید ہو کر ایسا وحدت پہ وجودی کیسیتیں وحدانیت کی کیسیتیں مشاہدات کے مراقبے کی جو بیان کرتے تھے عام موریدوں کا وہ عالم ہوتا تھا تو ان کا شیخ کا کیا عالم ہوتا تھا تو حضرت شیخ اکبر کے مخولے پہ بہت دھوم ہوئی حضرت نے فرمایا نبو وست سے ولایت ممتاز ہے تو بڑا انگامہ ہوا اس پر بڑی بہت سے چلی اب میں نہیں بتاتا آپ کوئی شوق ہے تو میرے سے آکے پوچھ رہا صرف چسکہ دے دروں میں آپ تو شیخ اکبر کی جب بات نکلی تو میں بھی ذکر کرنا شیخ اکبر کا کیونکہ ان کا ذکر کرنے سے ہی رحمت ملتی ہے شیخ اکبر کی بہت بڑی اہمیت ہے مہیدین عربی کی کہ فلسفہ تصوف کو ایسا بیان کیا کہ آج لوگوں کو روحانیہ جگہ دیا بہت بڑی شخصیت کا رام ہے حضرت شیخ اکبر کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور تصوف میں ایک تائے روزگار ایسی افقری شخصیت ہے جو غوثِ آزم ہی کی اولاد ہیں ان کے والد کو اپنے پیر سے لگا کے سر کیا تو آپ نے اپنی اولاد کو حضرت شیخ اکبر کے والد میں منتقل کر دیا اور اس لئے آپ کو مہیدین کہا جاتا ہے مہیدین ابن عربی کہا جاتا ہے یہ ہے ایک مردبہ گوثِ پاک بھی مار پڑھے گئے لوگ آنکے بولے اب کیا ہے کیا اب چلے پردہ فرمانے حضرت گوثِ پاک بولے ابھی نہیں مرتا چھو بٹھو کیوں حضرت کچھ کوئی سب پریشان ہو رہے ابھی نہیں مرتا کیونکہ ابھی میرا ایک بیٹا یاہی آنے والا ہے ابھی میٹا بیٹا یاہی آنے والا ہے دیکھو آپ ابھی ہمارے مولانا فرما رہے تھے نا کہ کیا ان کی عمر جانتے کیا انہوں کاروبار کرے جانتے کیا کرنے والے جانتے آج کا مشن نہیں جانتا لیکن ولی جانتا ہے نام بھی بول دیا کہ میرا بیٹا یاہی آنے والا ہے جب حضرت یاہی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیدا ہوئے اس کے بعد حضور قوسِ پاک نے پردہ فرمایا یہ شاہ نے تو اعلان جب فرمایا قدمی حاضی علیہ رغبتی کلی ولی اللہ تو حضرت علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیٹھے ہوئے تھے فوراں اٹھے اس کو عدب کہتے ہیں علی حیتی رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑے ولی اس دور کے بڑے کامل ولی غوثِ آدم کے واز میں اٹین کیا کرتے تھے اور غوثِ آدم کا واز یہ تھا کہ ستر ستر ہزار کا مجموع ہوتا تھا ہم تو بھی یہ پکڑ کے بیان کر رہے ہیں سامنے جس آواز سے سنتا تھا بندہ آخری آدمی بھی اسی آواز سے غوثِ آدم کی بات سنتا تھا اور ستر ہزار کے مجموع میں جب پیرانے پیر واز کرتے تھے تو کئی لوگوں کے جنازے نکل جاتے تھے محسوس آدم کے آواز کی وہ قیفیت ہوتے تھے ایک مرتبہ سرکار غوثِ آدم دستگیر باہر نکل کے کرسی پہ بیٹھے لوگوں نے ہاں ہوا کیا کپڑے پھاڑ کے نکل گئے لوگوں کی قیفیت بیچے نہیں ہو گئی تو وہاں حضرت شیخِ صدقہ ایک بڑے بدھروں کا انہوں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں بلے کیا کچھ ہوا لے کرا خالی انہوں آکے بیٹھے تو ایسا ہو رہا انہوں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے یہ بات سوچ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں میں ایسی قیفیت کیسا پیدا ہو گئی لوگ ایسے بیچے ہیں ایس طرح اتنا حال کیا گوا گیا لوگوں کو یہ کیا مادرہ ہے حضرت شیخِ صدقہ رحمت اللہ علیہ وسلم تو اسے پاک نے اپنی کرسیوں بیٹھ کے کہا ہے شیخِ صدقہ یہ لوگوں کا حال اس لیے ہے کہ میرا ایک مرید بیت المخدس سے بغداد میں ایک خدم بے آیا ہے اور میرے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آیا ہے مرید کا یہ عالم ہے بیت المخدس سے بغداد ایک مہنے کا پساپت ہے اور آپ کا مرید ایک خدم میں بیت المخدس سے بغداد شریف سرکار کی محفل میں آیا تو یہ حال ہو گیا سارے لوگوں کا مجمع کا بیچین ہو گئے اس طرح بے قویفیت پیداری ہو گئی تو شیخِ صدقہ پھر سوچے کہ اگر ایک خدم میں وہ نے آ رہا تو اس کو توبہ کی کیا ضرورت ہے توبہ کی کیا ضرورت ہے جب اس مقام کا ہے ایک خدم میں آ رہا تو توبہ کی کیا ضرورت ہے تو توبہ اس لیے ہے کہ میاں اپنی کرامت اپنے پاس رکھو یہ کرامتہ مت دکھاؤ جب وقت پڑا تو دکھانا اس کی توبہ کھ لیا ہوں میں سمجھے ولی اللہ شریعت کی بابندی کرتے ہیں وقت پڑا تو کرامت دکھانا ہے یہ ولی کا مقام ہے مگر کرامت تو رہتی ان کے شیخِ صدقہ کو چھوانا جواب دے دیا یہ غوثِ آدم کے ایک مرتبہ حضور پکارا ہو گیا ایک عجیب قیفیت تاری ہو گئی لوگ بولے یہ کیا ہے کوئی بات ہے کہ جھنڈے چھیکے میں جھنڈے اور اس میں بلی جھپکی اور لوگوں میں یہ قیفیت پیدا ہو گئی تو یہ کیا 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 قیفیت پیدا ہو گئی کچھ بھی بولتے ہیں یہ غوث کی زبان کا اثر ہے پھر یہ دوسرا اثر ہے وہ دوسرا اثر بعد میں بتائیں گے یہ غوثِ پاک کا اثر ہے بتا رہا ہوں خالی واز میں غوثِ آزم کے واز میں کئی جنازے نکل جاتے تھے اور غوثِ آزم کے واز میں فرشتے آتے تھے رجال الغیب آتے تھے خضر علیہ السلام آتے تھے اور تمام دنیا بھر کے اولیاء آتے تھے یہاں تک کہ جو اولیاء اللہ خبروں میں ہیں وہ بھی آتے تھے اور یہاں تک کہ انبیاء آتے تھے مرسلین آتے تھے اور بسا وقت رسول پاک آتے تھے یہی علیہ حیطی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ غوثِ آزم کا واز ہو رہا ہے حضرت علی حتی رضی اللہ تعالیٰ نو کو اونگ آگئے اب اونگتے ہیں بازوں مرٹے ہوئے رہتے اب ہمارے لوگاں اونگتے ہیں سوا سے ارے بھوتی لے لے رہے حضرت ملکہ ہے ان کا اونگنا اونگنا نہیں ان کا اونگنا بیجارگی کا اونگنا ہے ان کا اونگنا اسوا سے نہیں تھا اب حضرت تو بھوتی لے لے رہے بھائی ارے حضرت کے اونگتے ہیں تالے لے تا یہ اونگنا ہے ہمارا بیداری سے نہیں بیٹھتے بیدارگی سے بیٹھتے اور حضرت علی حتی جب اونگ ہے جیسے ہی ان کو اونگ لگی حضرت غوثِ آزم کھڑے رہے گئے اپنے کرسی سے کھڑے رہے گئے حضرت علی حتی کے سامنے آکے کھڑے رہے گئے اور ہاتھ بن کے کھڑے رہے گئے غوثِ پاک سننے کی بات ہے ہاتھ بن کے کھڑے رہے گئے علی حتی بیٹھے ہوئے ہیں ستر ہزار کا منجمہ کھڑا ہوا ہے اب غوثِ آزم کھڑے رہے گئے تو دوسرے لوگ بیٹھتے ستر ہزار کا منجمہ کھڑے رہے گیا صرف علی حتی بیٹھے ہوئے ہیں اور غوثِ آزم ان کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے ہیں بہت دیر کے بعد جب حضرت حتی ہاتھ دیکھے تو غوثِ آزم ٹھے رہے حبت میں انہوں ٹھر گئے بولے کیا بات ہے کیا ہوا تھا واقعہ جیسے ہی آنکھ لگی علی حتی کے اس عالم میں سرکار دعالم تشریف لائے وہ اپنے آنکھ بن کے رسول پاک کو دیکھ رہے تھے اور ان کے آنکھ بن کرنے میں انہوں آنکھ بن کے رسول پاک کو دیکھ رہے تھے اور غوثِ آزم آنکھ کھلی رکھ کے رسول پاک کو دیکھ رہے تھے اور اس لیے سرکار کے عدم میں غوثِ آزم ٹھر گئے اور سرکار کے عدم میں غوثِ آزم ٹھر گئے اور غوثِ آزم کے عدب میں ایک سارا مجموعہ ٹھر گیا تو اب بتائیے غوثِ آزم کا عدب رسول پاک کا عدب ہے لوگوں نے غوثِ آزم کو دیکھ کے کھڑے رہے گیا اور غوثِ آزم سرکار کو دیکھ کے کھڑے رہے گئے تو پتا یہ چڑ گیا سرکار دیکھے نہ دیکھے سرکار کے لیے کھڑے ہو جانا یہ عدب ہے اس لئے ہم سلام پڑتے ہیں تو کھڑے رہے کے سلام پڑتے ہیں اب بات سامن میں آگئی چند منٹوں میں اپنے میں تقریر کو سمٹ لوں گا بات بہت چوہ چکی صرف چند باتیں بتاتے ہوئے میں آپ کو پانچ دس سمٹ میں آپ ہم سب مل کے تناول تبرک کھا لیں گے غوث کا صدقہ کھا لیں گے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا اس محفل پر یہاں جتنے بیٹھے ہوئے سوڑکار غوث پاک کے غلام بیٹھے ہوئے اب دیکھیں آپ کے لئے چائے بھی آ رہی ہے چائے پیجے توانائی حاصل کیجئے تو غوث آدم تستگیر رضی اللہ تعالی جب اعلان کیے اس وقت کیا اعلان فرمایا کہ میرے خدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے یہ اعلان کیوں فرمایا غوث آدم نے یہ بھی آپ سنی ہے یہ اعلان اس لئے فرمایا کہ جب غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی سدرہ سے بھی گزرے میراج کی رات سدرہ پہ حضرت جبریل رک گئے پھر رف رف آیا اس سے بھی آگے گزر گئے ایک مقام آیا غوث آدم کو چڑنا تھا غوث آدم نے خدم رکھا تو ایک کاندھا تھا سرکار دو عالم جب خدم رکھے سرکار خدم اٹھا ہے تو ایک کاندھا آگیا آپ نے اس کاندھے پہ خدم رکھ کے آگی کی منزل تے کیا تو سرکار نے پوچھا اللہ یہ کون ہے تو بولے یہ تمہاری اولاد میں سے ہے یہ عبدالخادر ہے تو اس میراج میں جب حضور غوث پاک بھی موجود تھے سرکار جب میراج فرما رہے تھے تو ایک مقام آئیسا آیا کہ حضرت شایخ عبدالخادر جیلانی مہیدین خود بربانی غوث آدم تستگیر رضی اللہ تعالیٰ اور انہیں اپنے کندوں پہ رسول پاک کے خدم لئے اور سرکار آگے میراج میں بڑھے تو سرکار دو عالم کے خدم حضرت شایخ عبدالخادر جیلانی مہیدین خود بربانی غوث آدم پر ہے اس لئے اعلان ہوا کہ اے عبدالخادر تمہارے کندے پر تمہارے کندے پر رسول پاک کے خدم اور رسول پاک کے خدم تمہارے کندے پر ہے اور اب تمہارے خدم سارے اولیاء کی گردوں پہ ہوں گے یہ ہے راز ہم لوگاں بولے ایسا کئی کو اعلان کرے کوئی نہیں کرے اعلان یہ کئی کو کرے اعلان تو آپ نے جب اعلان فرمایا خدمی حاضی اللہ رغبتی کلی علی اللہ تو حضرت علی حیتی اتنے مقام کے جو ہوں گے تو رسول اللہ آ جائے یہاں سوئے تو نہیں آ رہے بولو کسی امیر کے غریب کنے آ رہے لوگاں تو کیسے کی خوابہ بیان کر جاتے میں ایسا کر دیا میں ایسا کر دیا جھوٹ کئی کو بول رہے ہیں چمہار ہو رہا جا رہا سو اس بات سمجھ میں آ جاتی اگر کسی کے خواب میں رسول اللہ آئے تو اس کی زندگی بدل جاتی انہوں نہ جھوٹ بولا چھوڑے